مسلسل پیزا کھانے والے ہو جائیں ہوشیار کوئی بھی پارٹی ہو یا گیٹ ٹو گیدر نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیزا آرڈر کیا جائے لیکن وہ اس کے نقصانات کے بارے میں نہیں جانتے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ مسلسل پیزا کھانے سے ان کے جسم پر کتنے نیگٹیو ایفیکٹس پڑتے ہیں برگر پیزا چپس وغیرہ ایسے کھانی ہیں جنہیں لوگ بڑے شوک سے کھاتی ہیں ان سے پرہیز کرنا چونکہ ایک مشکل کام ہے اگر آپ روزانہ یا ایک دو دن چھوڑ کر بہت زیادہ پیزا کھا رہے ہیں تو یاد رکھیں اس کے آپ کے جسم پر بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مزیدار چیز کی زیادت سے آپ کو جسمانی طور پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو زیادہ پیزا کھانے والے سنیو سب سے پہلے ضروری گزائیت کی کمی یہ اس کا پہلا مسئلہ ہے جو مسلسل پیزا کھاتی ہیں ان لوگوں کے لیے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پیزا کے بعد بھی بوک کیوں لگتی ہے اصل میں پیزا میں ریشا یعنی فائبرز زیادہ نہیں ہوتا ریشا آپ کے پیٹ کو بڑھنے کا احساس دلانے کے لیے بہت ضروری ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے لیکن ایک دو پیزا سلائز سے آپ کو اتنا فائبر نہیں مل سکتا جسے آپ کو بوک مٹنے کا احساس ہو کچھ ہی دیر میں آپ کو پھر بوک لگے گی یہی وجہ ہے کہ کم فائبر رکھنے والی خوراک کا مستقل استعمال وزن میں اضافہ کرتا ہے یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو زیادہ پیزا کھانے والے لوگوں کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے اب سنیے دوسرا مسئلہ کبز کونسٹیبیشن پیزا کے ہر سلائز کے ساتھ روٹی اور پنیر کا بہت زیادہ پیٹ میجانا آپ کے لیے سنگین مشکلات کھڑی کر سکتا ہے فائبر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے حازمی کے نظام کا کام بڑھ جاتا ہے اور آپ کو سخت کبز ہو سکتی ہے کبز تو ویسے ہی صحت کے لیے نقصان دے ہے اور اسے اکثر امول امراض کہا جاتا ہے اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پیزا کھا رہی ہیں اور ڈٹ کر کھا رہی ہیں تو جلد ہی دائمی کبز کا شکار ہو سکتی ہیں اب سڑیے اگلا مسئلہ اور بہت ہی خطرناک مسئلہ دل کے امراض کا خطرہ پیزا میں سوڈیم مواد زیادہ ہوتا ہے اور اس میں مصنوع طریقے سے محفوظ کیا گیا پروسٹ گوشت استعمال ہوتا ہے اس لیے بہت زیادہ پیزا کھانے سے آپ کو دل کے امراض کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ پروسٹ گوشت کے استعمال سے دل کے امراض کے علاقے موٹاپا اور سرطان یعنی کینسر بھی ہو سکتا ہے اب سنیئے اگلا مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو مسلسل پیزے کا استعمال کرتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پنیر کی وجہ سے پیزا کے صرف ایک سلائس کا گلائسیمیک انڈیکس کتنا ہوتا ہے کیونکہ یہ سادہ نشاستے سے برپور ہوتا ہے اور اس میں کافی ریشہ اور لہمیات یعنی پروٹین نہیں ہوتے اس لیے یہ خون میں شگر کی مقدار کو یک دم بڑھا دیتا ہے کبھی کبار ایسا ہو تو مسئلہ نہیں لیکن بار بار ایسا ہونے سے دائیبٹیز کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور یہ مرض دل کی بیماریوں اندے پن اسبیاتی امراض اور گردوں کے مسائل کا سبب بنتا ہے اب اگلا مسئلہ سنیئے ایسا مسئلہ جس سے کافی لوگ کتراتی ہیں جب وہ مسئلہ درپیش ہو بات کر رہی ہوں وزن میں اضافے کی جن چیزوں کا گلائسیمیک انڈیکس زیادہ ہو ان کو کھانے کے باوجود آپ کو بوک کا احساس رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ انہیں زیادہ کھاتی ہیں اور اس وجہ سے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے مٹاپے کی صورت میں کئی نئی بیماریوں کا دروازہ کھل جاتا ہے تو کوشش کیجئے پیزے کا کم سے کم استعمال کیجئے stay with us stay healthy